آج سپریم کورٹ میں واضحہ ریمارکس دیئے گیا ہے جس نے واضحہ کر دیا کہ ڈسٹرک کورٹ میں جو ایڈیشنل سیسن جیز ہمائین لیلارس آب نے فیصلہ دیا تھا اس میں قانونی پیلوں کو نہیں دیکھا گیا اور اجلت میں دیا گیا گواہوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور جو ہماری درخواستیں تھیں جو بار بار اسی کورٹ میں بھیجوائی گئی وہ بھی معاملہ یہاں پر ڈسٹرکس ہوا اور واضحہ ریمارکس ہے کہ یہ ایک دن کے اندر ہی فیصلہ ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہی منٹینیبلٹی اور جسڈکشن پر ڈیسائیڈ گیا جاتا ہے گواہوں کو موقع نہیں دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی سزا دے کہ خان صاحب کو جیل میں بھیجوائی جاتا ہے ہم بارہ استعداء یہ کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی توسط سے ہر روز یہ محصص بھیجواتے تھے میڈیا کے ذریعے کہ خان صاحب کو اس کیس کے اندر انصاف نہیں ملتا نہ کبھی خان صاحب اس کیس سے بھاگے ہیں دو سو کی قریب کیسز ہے خان صاحب کے اوپر اور ہر کیس میں ایک دن میں بیس بیس مقدموں میں وہ پیش ہوتے رہے ہیں تو اس کیس کے اندر جس طرح سے اجلت دکھائی گئی آئی کورٹ کے اوپر بھی ہم نے یہ اتراز کیا کہ آپ نے بار بار معاملہ اسی کوٹ کو ریمان کیا ہے اس کوٹ سے ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے تیسری دفعہ اسی کوٹ کو بھیجوائی گیا اور وہاں پر ہمیں پورا موقع نہیں دیا گیا آج سپریم کوٹ نے واضح کہا ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کل اس کیس کے اوپر فیصلہ کرے اور دو بجے آپ جو ہے یہاں پر تشریف لے آئیں آرگومنٹس کے درمیان ساری باتیں رکھی گئی ایک سو بیس دن کے اندر یہ کمپلینٹ فائل ہونی تھی جو کہ نہیں ہوئی جو اس ڈکسن کا معاملہ اٹھایا گیا کہ یہ اڈیشنل سیشن جیسا آپ کے پاس ڈائریکٹلی نہیں فائل کی جا سکتی تھی اس کا پروسس تھا کہ مسیسٹیٹ کے پاس جاتی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اناثرائیت پرسن کے ذریعے یہ فائل کی گئی ہے سیکٹری افٹی آر ہی نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اعتراضات بھی یہاں پر رکھے گئے کورٹ مکمل طور پر کنونس نظر آئی کورٹ نے جو ریمارکس دیئے وہ سب کے سامنے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل خان صاحب کی اس مقدمے میں بے لوگی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہی استدا کر رہے تھے کہ ہمیں اسلام آباد آئی کورٹ تھے انصاف کی امید نہیں ہے یعنی کہ یہ پٹیشن جو فائل کی گئی اس میں یہ استدا کی گئی کہ ہمارے تمام کیسز یا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں یا پھر پشاور بھیج دی جائیں کیونکہ جتنی دفعہ ہم نے آئی کورٹ سے رجوع کیا چاہے ٹیرین وائٹ والا کیس ہو چاہے نو مہی کے اوپر گرفتاری ہو چاہے توشہ خانہ کا کیس ہو مینٹینیویلٹی کا کویسچن ہو یا دیگر درخواستیں ہوں ہمیں یہاں سے انصاف کی امید نہیں ہے اور ہمارے کیس سارے کے سارے ٹرانسفر کی جائیں وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قانون آئین کے مطابق کان صاحب کو ان کے ساتھ قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اور انہیں انصاف دیے جائے انشاءاللہ انصاف ہوگا اور یہ جو لاقانونیت ہے یہ بالکل کسی طرح سے ناقبول ہے اور کسی طرح سے اس طرح کے فیصلے جو ہیں ان کو چیلنج بھی کیا جائے گا اور اس کا صدباب ہوگا انشاءاللہ